کیا آپ جانتے ہیں راکٹ جب خلا میں اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اسے زمین پر واپس نہیں لائے جاتا انہیں وہی خلا میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ راکٹ وہی خلا میں ہی گول گول گھومتے رہتے ہیں اور وہ سپیس سٹیشن اور راکٹ جن کی عمر پوری ہو جاتی ہیں ان کو بھی واپس نہیں لائے جاتا کیونکہ ان کو واپس لانے کی جو کاؤسٹ ہیں ان کو بھیجنے سے بھی زیادہ ہے اس لیے ان کو واپس نہیں لائے جاتا ان کو وہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں خلا کا ملبہ یعنی سپیس ڈسٹ ہم نے زمین کے اردگرد بہت گند مچا رکھا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم نے سمندر میں گند مچا رکھا ہے ساٹھ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے جب سے انسان نے خلا میں قدم رکھا ہے سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا ملبہ جو خلا میں ٹنوں کے حساب سے ہیں ان کی تعداد تقریباً نو سو ہے سوچیں اگر اللہ نہ کرے یہ ملبہ زمین کی طرف آنے لگ جائے تو یہ ہر ملبہ ایٹم بم کی طرح زمین پر گرے گا اب تمام امالک مل کر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملبہ زمین کی طرف نہ گرے بلکہ کسی اور سیارے کی طرف جا گرے اس ملبے کو زمین کی رینج سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ اس ملبے کا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا جا سکتا آپ کو یہ معلومات جان کر کیسا لگا